ناظرین رزق کے سولہ دروازے ہیں آج کی ویڈیو غریب سے غریب شخص کو بھی مالدار بنا سکتی ہے تمام عالم اسلام سے اپیل ہے ویڈیو کو ہرگز مس نہ کریں اور دعا کے لیے کومنٹس میں اپنا نام تحریر کریں پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچمہ دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کسرت کرنا حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتھوہ دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوں آٹھوہ دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے یعنی غریبوں کے غم بانٹنا مشکل میں ان کے کام آنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے نوہ دروازہ اللہ پر تبکل ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہی چلا جائے گا گیاروہ دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر گھر میں داخل ہونا بھی سنت ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کا رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے باروہ دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیرہاں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی چودہاں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندھرہاں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بہت بڑھتا ہے سولوہ دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے دوستو رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے اور اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو بات اپنے سینے میں محفوظ کر لیں کہ حق اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے